تو محسوس حاضرین ایسے وبا کے دور میں اگر کوئی کامیاب ہے تو صرف اللہ پر ایمان رکھنے والا اللہ پر مضبوط توقع رکھنے والا اکیلا کامیاب ہے ورنہ ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے ہر کسی کے حالات دگرگو ہیں کافریہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ زندگی ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی آگے کچھ نہیں ہے کمزور ایمان والے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے چلے گئے تو بڑا نقصان ہو جائے گا دنیا کی محبت ان کے دل میں جگہ کر گئی ہوتی ہے اور مضبوط ایمان والا اپنے پورے معاملات کو اللہ کے حوالے کیے ہوتا ہے اس کی دعا یہی ہوتی ہے اس کو اپنے عمل کا احساس ہوتا ہے اللہ کے ہاتھ میں تمام فیصلوں کے ہونے کا یقین ہوتا ہے وہ اس کی تمام تقدیر سے راضی رہتا ہے اس کے فیصلوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے زبان پر شکایتیں نہیں آتی اگر اس کا بھلا ہو تو اللہ کی تعریف میں وہ لگا رہتا ہے اگر اس کا برا ہو تو اللہ کی تب بھی وہ تعریف کرتا ہے کہ جو اس نے فیصلہ کیا وہ میرے حق میں سب سے بہتر فیصلہ ہے یہ ایمان والے کی حالت ہوتی ہے یہ ایمان والے کی حالت ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے کبھی اللہ کی شکایت اس کی زبان پر نہیں آتی ایسے وبا کے دور میں وہی لوگ کامیاب ہیں جن کے دل اللہ پر یقین رکھتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے جو اللہ سے قریب سے اور قریب ہونے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں جو اللہ پر مکمل ایمان رکھتے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی خیر کا فیصلہ کر لیا تو کوئی اور ہے نہیں جو اس کے خیر کو روک سکے اور اگر اس نے خیر سے ہٹ کر کوئی اور فیصلہ کیا تو کوئی اور ہے نہیں جو اس کسی اور چیز سے ہمیں بچا سکے کسی اور نقصان سے ہمیں محفوظ کر سکے یہ ایمان ہی ہے جو انسان کو کامیاب کر سکتا ہے ایسے ایمان کی ضرورت ہے ایسے یقین کی ضرورت ہے ایسے توقل کی ضرورت ہے اللہ پر ایسے بھروسے کی ضرورت ہے کہ بندہ اگر اس کو مکمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی یقیناً حفاظت کرتے ہیں اگر وہ زندہ رہے تو اس کی زندگی اس کے لیے غنیمت ہوتی ہے اور اگر مر جائے تو اس کی موت اس کے لیے شہادت ہوتی ہے موسیقی